جان نصار کے دیکھنے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم راضی جانے والی کیسے مزید دلچسپ اور سنسنی خیز ہونے جا رہی ہے کیونکہ دعا کو ہوش بھی آ گیا اور وہ تھانے بھی پہنچ گئی ہے اسے سرفراز کی محبت لے ڈوبی لیکن ایک چیز جو سمجھ میں نہیں ہے دعا کو جب کمرے میں جوس فلایا گیا اس کے بعد کیا سرفراز اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا جبکہ سرفراز تو ایسی فیملی سے نہیں پھر اس نے دعا کو کیوں بیچا یہ ڈراما رائٹر کی طرف سے ایک بیکار سا سسپنس تھا جو عمید دکھایا گیا لیکن جو بھی ہو دعا اور سرفراز کی محبت کا یہاں ختم ہو گیا ہے اور اب دعا اور نشروان کی محبت شروع ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے نشروان بھی جب گھر جاتا ہے تو اس کی بیگم اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے چلیں کسی بانے موقع تو ملا آپ کے ساتھ رہنے کا آپ کی خدمت کرنے کا تو نشروان اسے کہتا ہے کہ تم بھول جاؤ ان باتوں کو ایسا کچھ نہیں ہونے والا اب جب کہ تھانے سے دعا کے گھر والوں کو کال جائے گی دعا کا باپ تو حیران رہ جائے گا کہ اس کی بیٹی تھانے میں کیا کر رہی ہے لیکن وہ جب تھانے جائے گا تو اسے حقیقت پتہ چلے گی کہ اس کی بیٹی کو کہاں سے پکڑا گیا ہے اور کس طرح اس کی بیٹی کو بیچا گیا ہے کیا دعا کے گھر والے آپ مزید اس پر سختی کر دیں گے کہ دعا کے پاس ایک فون بھی تھا جو اسے سرپراز نے محبت میں گفت دیا تھا کیا وہ بھی اب دعا سے واپس لے لیا جائے گا چاہے کچھ بھی ہو بھر دعا کے لیے گھر میں دعا کے لیے آپ دن ساری چیزوں کو فیز کرنا حسان نہیں ہوگا لیکن شہروان کی انٹری کب ہوگی کب کرے گا وہ دعا سے اپنی محبت کا اقرار جو ہونا تو ہے اور بات شادی تک پہنچ جائے گی شادی کے قریب بھی جب دعا کو پسا چلے گا کہ نشہروان تو پہلے سے شادی شہدہ ہے اس کہانی میں مزید کئی سسپنس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے امید کرتے ہیں کہ وہ سسپنس اس طرح کے نہ ہو جب سرپراز دعا کو بیچنے کیا تھا